السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میں بیہار سے ہوں بکرائید کرنے کے لیے کیا حقیقہ کرنا جروری ہے حقیقہ ہوگا تب ہی بکرائید ہوگا بینہ حقیقہ کے بکرائید نہیں ہوگا اور کیا بکرائید کرنے میں دو بکرہ رکھنا پڑے گا آپ اس کا جباب دیجئے یہ ہمارے کوئی بھائی صاحب ہیں بیہار سے سوال پوچھ رہے ہیں کیا بکرائید میں قربانی کے لیے یعنی ہم اگر اپنی طرح سے قربانی پیش کر رہے ہیں تو کیا اس سے پہلے ہمارا حقیقہ ہونا ضروری ہے بھائی صاحب یہ حقیقہ کہہ رہے تھے اور دیہات وگرہ میں بہت سارے لوگ حقیقہ حا سے بولتے ہیں حقیقہ تو حقیقہ نہیں ہے عین سے عقیقہ ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد ساتھوے دن جو جانور زبا ہوتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں عین سے حقیقہ نہیں کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیسے لوگوں میں عام ہیں دیہات وگرہ میں بہت سارے لوگ حقیقہ حقیقہ بولتے ہیں تو یہ ٹھیک کر لیں تلفز ٹھیک کرنے کی کوشش کریں حقیقہ کے بجائے حقیقہ بولنے کی کوشش کریں برحال سوال ان کا یہ ہے کیا قربانی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا حقیقہ پہلے سے ہو چکا ہو تو دیکھئے اس شرط کی تو کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اگر کسی کا حقیقہ نہیں ہوا تو وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے ایسی کوئی بات میری معلومات میں تو نہیں تو میرے خلد سے یہ شرط لگانا ٹھیک نہیں ہے کہ اگر کسی بندے کا حقیقہ ہوا ہے تب ہی وہ قربانی کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا یہ شرط ٹھیک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ حقیقہ کا جو مکلف ہے جو ذمہ دار ہے وہ باپ ہوتا ہے بیٹا نہیں ہوتا وہ ذمہ داری باپ کو دی گئی ہے اور باپ ہی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حقیقہ کرے اگر اس نے کوئی کوتا ہی کیا ہے تو اب بچے پر پابندی لگانا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بچہ اب اپنی قربانی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اببہ نے اس کا حقیقہ نہیں چیتا اگر باپ نے حقیقہ نہیں کیا بچہ چاہے تو اپنی طرح سے حقیقہ کر سکتا ہے پہلے یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے کسی سوال کے جواب میں لیکن اگر باپ نے حقیقہ نہیں کیا بچے نے بھی نہیں کیا اور آگے چل کر بڑا ہوا قربانی کا موقع آیا تو وہ قربانی کر سکتا ہے اور یہ کہنا ہے کہ اس کا حقیقہ نہیں ہوئے اس لئے قربانی نہیں ہوگی یہ گلت بات ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ بات مشہور ہوئی ہے میرے پاس ایسی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ پابندی لگائی جائے کہ قربانی کرنے سے پہلے حقیقہ ہونا ضروری ہے آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے کہ بقرائید میں دو جانور رکھنا ضروری ہے یعنی ہو سکتا ہے کسی نے اس کا حل یہ دیا ہو کہ اگر حقیقہ نہیں ہوا ہے تو دو جانور آپ قربان کریں ایک بطور قربانی اور ایک بطور حقیقہ تو ایسی بھی کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ اگر کسی بندے کا حقیقہ نہیں ہوا تو اس کو دو بکرے زوا کرنے ہوں گے ایک قربانی کے طور پر اور ایک حقیقے کے طور پر ایسا بالکل نہیں ہے کسی بھی روایت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے ایک بکرہ آپ کے لئے کافی ہے قربانی کے لئے آپ کسی کو اس حط ہے اللہ نے نوازہ ہے تو دو کریں چار کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ پیسہ خرج کرنے کے بجائے ایک خاندان کی طرف سے ایک بکرے پر اکتفا کیا جائے اس میں بہت زیادہ پیسہ نہیں لگانا چاہیے جیسا کہ صحابے کرام کے جو آثار ملتے ہیں کہ صحابے کرام اپنے دور میں ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی سمجھتے تھے اور ہمیں یہ چیز بھی سامنے رکھنا چاہیے اللہ نے نوازہ آپ کر سکتے ہیں ہم اس کو حرام نہیں کہتے لیکن صحابے کرام کا جو عصوہ ملتا ہے وہ یہ کی ایک خاندان ایک پر بارے کی طرف سے ایک بکرہ زبا ہوتا تھا اگر آپ کے پاس اللہ نے اور پیسے دے رکھے ہیں تو آپ کے سامنے خرج کے انفاق کے اور بھی راستے ہیں آپ کے علاقے میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں غریب ہیں دکھی لوگ ہیں پریشان ہیں بیمار ہیں ان لوگوں کو پیسہ دیجئے کیونکہ ایک جانور کی قربانی سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور صحابے کرام کی سنت اور ان کی پیروی ہو جائے گی بہت زیادہ بکرے زبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ کوئی کر رہا ہے تو بہرحال ہم اس کو غلط نہیں کہتے تو یہ جو سوال پوچھا بھائی نے کیا دو بکرے ضروری ہیں بلکل نہیں ایک بکرہ کافی ہے دو بکرے ضروری نہیں ہے یہ دو بکرہ جس نے بھی کہا حقیقے سوچ کے تحت کہا ہوگا لیکن یاد رہے کہ حقیقے کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں پہلے بھی اس طرح کے سوالات آئے ہیں کچھ لوگ ایک تیرے سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں انہوں نے تو یہ حل دیا ہے شاید کہ دو بکرہ ضرور کریں گے ایک حقیقہ ہو جائے گا ایک قربانی ہوگی لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی ایک ہی بکرے میں آپ کا حقیقہ بھی ہو جائے گا قربانی بھی ہو جائے گا اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ دونوں کی نیت کر لیں قربانی کی بھی نیت کر لیں حقیقہ کی بھی نیت کر لیں دونوں ہو جائے گا یہ بالکل غلط بات ہے دیکھیں حقیقہ کا ساتھوہ دین ہے وہ یہاں کہاں سے آگیا قربانی میں اور دوسری بات یہ دونوں الگ الگ عبادت ہے حقیقہ الگ ہے قربانی الگ ہے وہ ایک ساتھ دونوں کیسے ہو سکتا یہ تو ایسی ہوا کہ کسی کی زہر کی نماز چھوڑ گئی وہ اثر میں نماز پڑھنے آیا اور کہا جائے تم اثر کی بھی نیت کر لو زہر کی بھی نیت کر لو چار اکت پڑھو دونوں ہو جائے گی ایسا کیسے ہوگا اگر صرف اثر کی نماز چار اکت پڑھتا ہے تو یا تو اثر کی نماز پڑھے گا یا تو زہر کی نماز پڑھے گا دونوں نماز ایک ساتھ اس کی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے اقیقہ اور قربانی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے خاص قربانی میں اقیقہ کی سوچ نکال دینا چاہیے آپ کو اقیقہ کرنا ہے تو قربانی سے پہلے کیجئے آپ قربانی کے بات کیجئے خاص ایام قربانی ہی میں اقیقہ کی فکر کیوں آتی ہے تو بہرحال اقیقہ کبھی بھی آپ کو کرنا کر سکتے نہیں ہوا تو لیکن قربانی میں آپ اقیقہ کی بات نہ لائیں بلکہ صرف اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں